بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہے سیکنڈیڈ بائیولوجی کا ہومیو سٹیسس کا اچھا لاسٹ رائم ہم بات کر رہے تھے کچھ ریپریزینٹیٹیو انیملز کے اندر جو ان کی ایکسکریٹری سسٹمز وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تو ابھی ہم نے جو اب بات کرنی ہے کاکروچ کے ایکسکریٹری سسٹم کے بارے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایکسکریشن ان کاکروچ اچھا کاکروچ کے اگر ہم بات کریں تو ان ٹرسٹیل آرثروپورڈز سپیشلی انسیکٹا سپیسیفک ایکسکریٹری سٹرکچرز پیزنٹ ویچ کلیکٹ دا ایکسکریٹری پروڈکٹ فرم دا ہیمولیمف اچھا اب پہلی بات تو یہ آجاتی ہے کہ جو ہمارے پاس ٹرسٹیل آرثروپورڈز ہیں ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ نا آپ کو اوپن بلاڈ سرکولیٹری سسٹم نظر آئے گا ان کے اندر ہمولیمف ہوتا ہے اچھا اسی ہمولیمف کے اندر سے جو ہے یہ سبسٹانسز جو کہ ویسٹ ہوں گے میٹابولک ویسٹ ان کو جو ہے فیلٹر کر کے باڈی سے جی موف کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کنسسٹرن مالپیجن تیبیولز which suspend in the sinuses اچھا یہ نا فنگر لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں which are linked with the digestive tract اور یہ suspended ہوں گی اس جو ہے ہمولیمف کے اندر ہم ہمولیمف جو ہے وہ سائنسز کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ نہیں سے یہ مالپیجن تیبیولز جو ویسٹ سبسٹانسز ہے اس کو ابزعب کرتی ہیں اور ابزعب کرنے کے بعد اس کو ہو جو ہے جو اس کا دائیسٹر ٹریک اس کے اندر اس کو ڈالتی جائیں گے اچھا اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو اس نے ابزعبشن کے ذریعے جو ہے ان ویسٹ سبسٹانسز کو جو ہے ابزعب کرنا ہے اور بھائی پروسسise bobs option اب یہ ایسی جو ہے یہ ویس سبسٹانسز جو ہے اس کی بابی سے جو ہے یہ remove ہو جائیں گے تو remove ہونے کے بعد جو ہے اب یہ چل جائیں گے جنب جو ہے اس malpigean tubules کے اندر اور malpigean tubules یہ substance ہو گا یہ چلے جاتے ہیں آگے digestive track کے اندر کیونکہ یہ digestive track کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے diepithelial lining of the tubules transport solute including salt and nitrogenous waste فرم دا ہیمولیف انٹو دا ٹیو بیول لیومن اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سپیسیفک ہوتے ہیں مالپیجن ٹیو بیولز جو ہے ابزارپشن کے حوالے سے تو یہ ابزارپ کریں گے نائٹروجنس ویس سبسٹانسز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو ایکسٹر سالٹ اس کو انہوں نے جو ہے ابزارپ کرنا ہوتا ہے تو ان تمام سبسٹانسز کو ابزارپ کرنے کے بعد جو ہے یہ اس کو جناب جو ہے یہ ڈال دیں گے ڈائجسٹف ٹریک کے اندر اچھا اب یہاں پہ بات ہی آ جاتی ہے کہ یہ جو فلورڈ ہے اب یہ جو فلورڈ جو مالپیجن ٹیو بیولز نے ابزارپ کی ہیں یہ چلے جائیں گے جو ہے وہ ہائنڈ گٹ کے اندر اور ہائنڈ گٹ سے جو ہے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے ریکٹم کے اندر اس کے بعد اب ریکٹم کیا کرے گی ریکٹم کیا کرے گی اب اس کے اندر جو ایکسٹر سالٹ اور وارٹر جو ہوگا جو مالپیجن ٹیو بیولز کے تھو جو ہے وہ آ رہا ہوگا اور ریکٹم کی جو اینڈوثیلیل لائننگ ہے وہ اس کو ری اپزارپ کر لیتے ہیں اور ری اپزارپ کرنے کے بعد وہ بارڈی کا پارٹ بن جائے گی اور صرف اس کے اندر جو ہے ویسٹ سبسٹانسز رہ جائیں گے جو اس کو جو ایکسکریٹا کے ساتھ جو ہے بارڈی سے ریموو کر دیا جائے گا نیٹرگینس ویسٹ آر ریموو ایس سالٹ ایکسکریٹا اینڈی فارم آف یوریکیسٹ کرسٹلز آلانگ دا فیسز اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے اندر ایکسکریٹی پروڈیکٹ بنتا ہے وہ ہے یوریکیسٹ کی شکل میں تو یوریکیسٹ کی شکل میں جو ہے وہ بننے کے بعد جو ہے اب ہوگا کیا کہ اس یوریکیسٹ کے جو کرسٹلز ہیں کیونکہ یہ سالٹ فارم کے اندر ہوتے ہیں اس کو جناب جو ہے مکس کر دیا جاتا ہے جو فیکل میٹر ہے اس کے ساتھ تو فیکل میٹر کے ساتھ جو ہے یا اس کو جو ہے مکس کیا جائے گا تو مکس کرتے ہو جو ہے جیسے فیکل میٹر نے بارڈی سے ریموو ہونا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ جو نائٹرینس ویس سبسٹانس ہیں یہ بھی جو ہے ککروچ کی بارڈی سے ریموو ہو جائیں گے اچھا اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پہ شارٹیج آف وارٹر ہوتی ہے تو اس طرح کی انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اب انہوں نے جو ہے ایسی سٹریٹیجیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے جس کی مدد سے جو ہے یہ وارٹر کو کنزر کر سکتے ہیں اور یہی جو ہے ان آرگنیزمز کی جو ہے اس انوائرمنٹ کے اندر یا ارث کے اوپر جو ہے سکسیس کا راز ہے تو یہ سکسیس فلی جو ہے یہ پریویل کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر اپنی اس اڈاپٹیشن کی وجہ سے اچھا انسیکس are the only group of animals which eliminate excretory waste with feces in all other animals there is no structural and functional relationship between nutritive and excretory system یہ یہاں پہ یلو باکس میں یہ information دی گئی ہے یہاں پہ میں نے اس کو ایسے write down کر دیا ہے تو اس کو اپنے جواب یاد کر لینا یہ specificity ہے جو differentiate کرواتی ہے انسیکس کو from the other groups actually جتنے بھی باقی آپ organisms کے groups دیکھیں گے ان کے اندر جو digestive track ہے یا digestive system ہے وہ excretory system کے ساتھ link نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ اگر آپ انسیکس کے اندر دیکھیں تو انسیکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کا digestive system ہے that is linked with the excretory system تو یہ only example ہے ہمارے پاس جو انسیکس کی جن کے اندر جو ہے جو excretory system ہے وہ digestive system کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ substances کو body سے remove کرنے میں help کرتا ہے اچھا اب آ جاتی ہے اس کی diagram کی بہتنا اچھا آپ لوگوں نے جو ہے نا first year کے اندر cockroach کا digestive system جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اس میں جو ہے وہ پورا اس کا جو ہے digestive track بھی دیکھا ہوا ہے اب secondary میں آپ نے اس کی جو ہے وہ dissection وغیرہ بھی کرنی ہے تو یہاں پہ یہ جو نا first picture ہے یہ show کر رہی ہے اس کے جو ہے وہ digestive track کو نا یہ پورا جو ہے eliminate کیا گیا ہے dissection کے ذریعے تو اس میں first آپ کو جو ہے اس کے head نظر آتا ہے then اس کے ساتھ brain ہے اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے corpus allatum next آگے جو ہے نا آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ salivary gland یہ جو گچھے کی شکل میں جو ہے وہ سائٹوں پہ جو ہے وہ آپ کو وہ hung farm میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آگے اس کا track آ جاتا ہے جس کو oesophagus کا نام دیتے ہیں اس کے بعد یہ visceral ganglion لکھا ہوا ہے visceral ganglion جو ہے یہ digestive track کے ساتھ associated ہوتا ہے لیکن this is a part of nervous system تو یہ control کرے گا ان activities کو then crop آ جاتا ہے یہ bulging portion ہوتا ہے اس کے بعد hepatic c کی آ جاتا ہے hepatic c کی جو ہے یہ malpigeon tubules سے different ہے basically یہ linked ہے with the enzyme production تو یہ digestion کے اندر جو ہے یہ help دیتے ہیں then gizzard آ جاتا ہے اس کے بعد مزینٹیرون جو ہے وہ آ جاتی ہیں اس کے بعد اب آگے یہاں پہ آگے دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ جو bric bric سے جو نا یہ گچھے کی شکل میں یہ نظر آ رہے ہیں یہ malpigeon tubules ہیں اچھا یہ جو malpigeon tubules ہیں یہ sinus کے اندر جو ہے یہ present ہوتی ہیں اور sinuses کے اندر جو ہے وہ present ہونے کی وجہ سے یہاں سے waste substances کو جو ہے یہ absorb کریں گے اور absorb کرنے کے بعد جو ہے یہ اس کو جو ہے digestive track کے اندر ڈال دیتی ہیں اچھا digestive track کے اندر جیسے ہی یہ substances جائیں گے تو یہ یہاں سے ileum کے اندر جائیں گے ileum سے آگے جناب جو ہے یہ clone اور وہاں پہ rectum تک پہنچ جائیں گے اچھا وہاں تک جو ہے وہ پہنچنے کے بعد جو ہے اب rectum کی کیونکہ جو ہے endothelial lining جو ہے وہ absorptive in nature ہوتی ہے تو اس کے اندر جو مجود useful salts ہیں ions ہیں اور water ہیں اس کو یہ دوارہ کیا کر لیتا ہے یہ اس کو reabsorb کر لیتا ہے اچھا اس کے بعد یہ دوسری picture کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب ہے یہ clear cut جو ہے یہ اس کے نام function کو جو آپ ظاہر کر رہے ہیں یہ یہاں بھی malpigeon tubules نظر آ رہے ہیں آپ کو associated وہ اوپر جو mid gut ہے اس کے ساتھ hind gut ہے اب اس کے اردگیت جو ہے malpigeon tubules کے یہ یہاں پہ آپ کو hemolimph نظر آئے گا اسی hemolimph ذریعہ جو ہے یہ انٹر ہو جاتا ہے ان malpigeon tubules کے اندر تو malpigeon tubules اس کو جو آپ ڈالیں گے ڈائیسٹر ٹریک کے اندر ڈائیسٹر ٹریک سے جناب جو ہے یہ چلا جائے گا ریکٹم کی طرف تو اب یہاں پہ جناب جو ہے reabsorption ہوگی reabsorption ہوتے ہو جناب جو سالٹ اور وارٹر جو ہے سائیکلڈ ہو جائیں گے reabsorpt ہو کے اور اس کے بعد جو ہے جو ایکس کریٹا ہے جو مدلو اس کا ایکس کریٹری پروڈیکٹ ہے یا ایکس کریٹری ویسٹ ہے وہ ڈائیسٹری جو ہے فیکل میٹر اس کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے فیکل میٹر کے ساتھ بارڈی سے ریموو ہوں گے تو اس کے اندر جو ہے اور ساتھ میں جو ہے limited quantity جو ہے وارٹر کی ہوتی ہے ساتھ میں جو فیکل میٹر ہوگا وہ بھی اس بارڈی سے ریموو ہو جائے گا تو یہ بات تھی ہے ہمارے پاس جو ہے کاکروچ کے اندر جو ہے ایکس کریٹن کے اوکے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایکس کریٹن ان انوائیٹی بریٹس اچھا انوائیٹی بریٹس جو ہے یہ کیونکہ لارجسٹ گروپ ہے ایڈوانس ہے اور اس کے اندر جو ہے ہائر لیول آف بائیلاجیکل آرگنائزیشن ہے تو الٹی میٹلی اب ان کے اندر کہ انسیسٹرز آف وائیٹی بریٹس دہ انوائیٹی بریٹ کارڈیٹ ہیو سیگمنٹلی ارینجڈ ایکس کریٹری سٹرکچرز تھوڑ دہ بارڈی لائک دہ میٹن افریڈیا ان ارثوم اوکے جی فرسٹ ایر کے اندر آپ نے چپٹر ٹین پڑھا ہوگا وہاں پہ چپٹر ٹین میں پہلے آپ نے انوائیٹی بریٹس بسکس کیے تھے پھر اس کے بعد جو آپ نے ہیمی کارڈیٹس کیے تھے ہیمی کارڈیٹس کو جو دوسرے ورڈ میں ہم انوائیٹی بریٹ کارڈیٹ کا نام دیتے ہیں اچھا ان کے اندر جو آپ نے تھوڑا بہت جو آپ دیکھا ہوگا ایکس کریٹری سسٹم تو وہ مطلب جو ان کا ایکس کریٹری سسٹم ہے وہ تھوڑا سا جو وہ ایڈوانس ہے انوائیٹی بریٹس ایولوشن کے پوائنٹ کو اسے دیکھا جائے تو جو دولمنٹ جو ہے کیونکہ سٹیپ وائز ہوئی ہے تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انوائیٹی بریٹ کارڈیٹس ہیں ان کے اندر جو دولپ ہونے والا سسٹم تھا وہی فوردر موڈیفکیشن ہونے کے بعد جو ہے اس نے ایک کمپلیکس جو ہے وہ سسٹم کی شکل لے لی کارڈیٹس کے اندر یا وائیٹی بریٹ کے اندر جو ہے نا اچھا اب اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسیریٹری سٹرکچرز تھوڑ دا بارڈی لائک میٹا نیفریڈیا ان ارث وام جی میٹا نیفریڈیا ہم ارث وام کے اندر جو ہے پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسی کی جو ہے وہ ایڈوانس شکل جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے ان ہیگ فیشز دا کیڈنیز اب ہیگ فیشز کی بات کر لیں تو ہیگ فیشز جو ہے نا ان کو پریمیٹیو فیشز کا جو ہے وہ نام دیتے ہیں یہ مطلب سائیکلو سٹو میٹا گروپ سے جو یہ بلانگ کرتی ہیں ان کے جو کیڈنیز ہیں ان کے اندر آپ کو ٹیو بیولر نیٹ ورک جو ہے وہ پورا نظر آئے گا اور یہ سارے جو ہے یہ سیگمنٹلی ارینج ہوتے ہیں کیڈنیز کنٹین نیمیرس ٹیو بیولز نہٹ ارینج سیگمنٹلی کلوزلی اسوسیٹیٹڈ وید ڈینس نیٹ ورک آف کیپلڈریز اب ذرا تھوڑی سو جو مزید ایڈوانس سسٹمز کی طرف چلتے ہیں یا مزید ایڈوانس آرگنیزمز کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو کیڈنیز ٹیو بیولز ہے نا وہ سیگمنٹلی آرینج نہیں تو لیکن اس کے ساتھ آپ پورا کیپلڈریز نیٹ ورک اس کے اردگے جو اسوسییٹڈ فارم کے اندر نظر آئے گا تو اس طرح سے یہ کمپلیکس کیڈنی سسٹم جو فردر جو ان ایڈوانس آرگنیزمز کے اندر ایکس کریشن کے پراسس کو کری اوٹ کرتا ہے اچھا اب کیڈنیز جو ہیں جتنے بھی ہمارے پاس کیڈنیز ہیں ان کا جو فنکشنل یونٹ ہے وہ نیفرون ہے تو اس کو یہاں پہ میں نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ بیسک فنکشنل سٹرکچر ان کیڈنی از نیفرون آگے جا کے ہم نے ڈیٹیل دیکھنی یا ہیومن کیڈنی کی تو اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے جو نیفرون کے لیول پہ ہی سارا فیلٹریشن اور ریابزارشن وغیرہ کا جو پروسس ہوتا ہے تو یہ بیسک سٹرکچر ہے جو ایکس کریشن کے پروسس کے اندر بات کرتے ہیں ہم ایکس کریشن ان ہیومن کے نظر آئے گا تو نارمل میکنزم کی طرف آتے ہیں کنسڈرنگ تا کیمیکل بیس آف لائف اور سب سٹینشیل ٹی آن میٹابولک پاتھوے جنریشن آف ویسٹ ایس پرائیمیرلی دن ایٹ میٹابولک لیول اور میٹابولک ویسٹ اوکی اب لیوین آرگنزم کو جب ہم ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ کیمیکل آرگنزیشن ہوتے ہوئے اس کے اندر ملٹیپل جو ہے وہ آپ کو کیمیکل رییکشن جو ہے وہ نظر آئیں گے جن کو ہم کولیکٹیولی نام دیتے ہیں کہ یہ جناب ہمارے پاس کیا ہے یہ کولیکٹیولی جو ہے یہ میٹابولیزم یہ کہلاتا ہے اچھا میٹابولیزم کا جو پروسس ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے جو ہے وہ یوسفل سبسٹانسز بھی بنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میٹابولک ویسٹ سبسٹانسز بھی بنتے ہیں تو ان ویسٹ سبسٹانسز کو بارڈی سے ریموو کیا جانا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے اب یہ جو ویسٹ پروڈکس بنتے ہیں ان کے اندر کیا تو اس سے جناب یوریا پروڈیوس ہوگا اس کے بعد یوریک ایسٹ ہے یہ نیوکلیک ایسٹ کی جو ہے وہ کیٹابولیزم سے پروڈیوس ہوتا ہے کریٹنین ہے یہ پروڈیوس ہوتا ہے فرم مسل کریٹن مسل کے اندر کریٹن فاسٹ ہم لازٹ ٹائم بھی بات کر چکے ہیں جب مسل کی کریٹن جو یہ ٹوٹتی ہے تو اس سے کریٹن جو ہے جو کہ ایک بائنری جو ہے پروڈیوس ہوگا پھر اس کے بعد جو بلیوربن آجاتا ہے ہم گلوبن بریک ڈاؤن کا اور اس کے لابعہ مختلف قسم کے جو ہارمون سے ان کی کی نتیجے میں بھی یہ پروڈیوس ہوتا ہے اس کے بعد طاقزن جو ہیں بہت سارے طاقزن جو بارڈی کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں ان کو بھی جو میٹابولک ویسٹ کے طور پر جو بارڈی سے ریموف کیا جانا ضروری ہوتا ہے اسی طرح سے انجسٹڈ پیسٹی سائیڈ جی جناب جب ہم فوڈ لیتے ہیں تو ہماری فوڈ کے ساتھ جو بہت سارے جو پیسٹی سائیڈ وغیر ہیں فروٹ کے ساتھ جو ہماری بارڈی کے اندر انٹر جاتے تو اس کو بہت ساری ہم یوز کرتے ہیں اور وہ بھی بارڈی سے ریموف کرنے ہوتے ہیں اسی طرح سے فوڈ ایڈیٹیو ہم بہت ساری جو فوڈ لیتے ہیں اس کے ساتھ جو فوڈ ایڈیٹیو یا فوڈ پریزرویٹیو ہوتے ہیں اب ان کو بھی بارڈی سے ریموف کیا جانا ضروری ہوتا ہے اگلی بات ہی آجاتی ہے جو ایکس کری آرگن جو ایکس کریشن کے فانکشن کو پر فارم کرتے ہیں یہ کون سے ہیں تو کہتے ہیں کہ there are two primary structures for elimination of the waste product from the body first one is the liver second one is the kidneys اچھا اب نا ہم نے ان دونوں کی جو وہ ڈیٹیل کو جو ہے نا ڈیس کرنا ہے ٹھیک نا لیور اور kidneys دونوں کے اندر جناب جو ہے کس طرح لیور کی اچھا لیور کو نا ہم کہتے ہیں کہ یہ processing unit ہے ایک تو بہت باڈی سے باہر نکال سکے تو اس لیور کہتے ہیں کہ this is the central station of metabolism and subsequently the body central metabolic clearing house جی جناب یہ metabolic clearing house کے طور پر بھی کام کرتا ہے تو جی اس کا بہت اہم کردار ہے ہومی اس ٹیس کے اندر بھی یہ آگے ہم اس کے فردر points دیکھیں تو آپ کو clear ہو جائے گا اور ساس جو بہت سارے metabolic waste ہیں اس کو detoxify بھی کرنا ہوتا ہے liver support the kidney by detoxifying many chemical poisons and produce ammonia urea and uric acid from nitrogen of amino acid جی جناب جو amino acids ہیں جب اس کو catabolize کیا جاتا ہے تو اس کی catabolism کے نتیجے میں جو amino group ہے اس کو جناب امونیا کے اندر convert کرنا urea کے اندر convert کرنا uric acid کے اندر convert کرنا یہ سارا کام بھی liver نے ہی perform کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے primary function ہے waste product removal کے point of view سے urea cycle urea cycle جو ہے یہ liver کے اندر ہوتا ہے اور liver کے سیل جن کو ہم hepatocytes کا نام دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ process ہو گا تو metabolism met sorry metabolic pathway involved in the production of urea are termed as urea cycle جی جناب یہ metabolic pathway ہے جس کے جو کہ مطلب یہ involved ہے urea کی production کے into cycle to generate one molecule of urea جی جناب دو امونیا کے molecule اس کو carbon dioxide کے molecule کے ساتھ جو وہ ملایا جاتا ہے اور اس سے جناب urea کا molecule produce ہوتا ہے اچھ یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ urea cycle اس کو ornithin cycle کا نام بھی دیتے ہیں کہ ornithin سائیکل تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ornithin cycle کیا ہے اچھ نیکس آتے ہیں جس کی ڈیٹیل کی طرف one molecule of ammonia combined with carbon dioxide and already available precursor from previous cycle ornithin جی جناب ایک molecule ammonia کا ایک molecule carbon ڈیک side کا یہ previous cycle کا precursor جس کو ornithin کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ mix up ہوتا ہے to form citroline یہ کیا بنائے گا citroline بنائے گا then another ammonia combined to form arginine تو یہ جناب مل کے اس کے ساتھ arginine بنا دیتا ہے arginine is split by arginase to form urea arginine جو اپ ہو جائے arginase انزائم کی موجودگی میں اور اس سے بنے گا urea اور ساتھ میں arnithin produce ہوتی ہے اب urea جو ہے وہ blood کے اندر جائے گا اور پانی کے ساتھ mix up ہو کے یا اس کے اندر ڈیزول ہو کے یہ urine بن جائے جس کو کڈنی فیلٹر کر کے باہر نکال دیں گے جبکہ دوسری جو arnithin ہوتا تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ammonia جو کہ waste nitrogen ہے یہ carbon dioxide کے ساتھ یہ ملتی ہے یہاں پہ جناب جو ہے ایک enzyme ہے جس کا نام ہے carbomile phosphate sinthase اس enzyme کی موجودگی میں یہ ملے گی اور اس سے جناب بنے gah carbomile phosphate اچھ اب یہ carbomile phosphate ہے یہ ornithin کے ساتھ ملتا ہے اور ornithin کے ساتھ ملنے کے بعد یہ citroline بنا دے گا اچھ اب carbomile phosphate کو ornithin کے ساتھ جو ملانے کا کام ہے یہ یہاں پہ ایک enzyme perform کرتا ہے اس کا نام ہے ornithin carbomile transferase یہ اس enzyme کا نام ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے تو یہ ornithin plus ammonia اور carbon dioxide سے بننے والا جو carbomile phosphate ہے اس کو ornithin کے ساتھ ملانے کا کام ہے وہ ornithin carbomile transferase enzyme یہ perform کرے گا اور یہاں سے بن جائے گا citroline citroline جو ہے یہ ملے گا aspartate کے ساتھ یہ aspartate ہے وہ substance ہے جس نے دوسرا amino group جو provide کرنا ہوتا یوریا کے لئے دوسری ایک امونیا ہم نے دیکھ لیا ہے یہ carbomile phosphate کے form کے اندر جو ملی ہے تو دوسری یہ aspartate یہ یہاں سے یہ آنی ہوتی ہے تو citroline یہ aspartate کے ساتھ جو وہ ملے گا in the presence of arginino succinate synthase یہ اگر arginino succinate اچھا arginino succinate کو توڑا جائے گا arginino succinate liase کی موجودگی میں تو یہاں سے fumarate لگ ہوگا اور fumarate کے ساتھ یہاں پہ بنے گی arginine اچھا arginine اس کے اوپر وہ arginine enzyme اس کے اوپر وہ act کرے گا اب یہاں پہ جناب arginine جو وہ سپلٹ اپ ہو جائے گی uria کے اندر اور ساتھ میں جناب arginine بنے گا اب arginine اگلے cycle کے اندر use ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طور یہاں بننے والا uria water کے ساتھ ملے گا یہ urine کی شکل اختیار کرے گا یہ جائے blood stream کے اندر blood کے اندر blood سے تو آپ کو اس کے top right side پہ liver بنا ہوا نظر آئے گا تو جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی کیونکہ یہ کام ہوتا ہے ہپیٹو سائٹس کے اندر جو cells ہیں liver کے اندر تو دوسرا اس کے ساتھ آپ کو اس کے نیچے بنا ہوا نظر آئے گا mitochondria تو mitochondria جو کیونکہ یہ ہپیٹو سائٹس کا یہ بیسک رول کو پلے کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے جو ہے یوریا سائیکل کی تو یوریا سائیکل کا جو ہے وہ اکسر آ بھی جاتا ہے یوریا سائیکل یا تو یہ آپ پتا ہونا چاہئے تو یوریا سائیکل اس کو جو ہے وہ دسکرپشن کے فارم کے اندر اور اس کے بعد یہ پکچر ہے یہ زیادہ دیٹیل کے اندر ہے آپ کی بک کے اندر بھی یوریا سائیکل ہے ان کی اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ یہ پکچر ہے یہ بتاتی ہے کہ کیسے جناب آپ کیا کر سکتے ہیں یہ یوریا ہے اس کا جو ایک فنکشن پڑھا ہے ٹھیک نا ایک سکریشن کے پوائنٹ ہوگی اس لیور کے اور بھی وہ سارے فنکشن ہیں وہ انشاءاللہ جو اس سے ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم